حدیث پاک میں بہت ساری دعائیں ہیں ایک دعا ہے دعا اور استحارہ اللہ رب العالمین سے خیر کا طلب کرنا انسان کو جب کوئی کام کرنا ہو وہ پہلے دو رکعہ نماز پڑھ لے اس دعا کو پڑھ لے اور معاملہ اللہ رب العالمین کے حوالے کر دے اس کے بعد اس کے دماغ ذہن میں جو چیز پیٹھ جائے اس کے مطابق و کام کرے لیکن ایک بات یاد ہے کہ استحارہ فرائض اور واجبات میں نہیں ہے یعنی کوئی استحارہ یہ نہ کریں کہ نماز پڑھیں کی نہ پڑھیں نماز تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے حرام اور مقروب میں بھی استحارہ نہیں کرنا ہے کہ استحارہ کریں کہ ہم چوری کر لیں ڈاکہ ڈال دیں نرد بلہ زنہ کریں یا کسی کو ماں ڈالیں اس میں بھی استحارہ نہیں حرام حرام ہے استحارہ ان چیزوں میں ہے استحارہ کی لطمہ منع طلب الخیر اللہ سے بڑھائی کا طلب کرنا ہے ان چیزوں میں سے جو جائز ہیں کہ آپ کریں یا نہ کریں مثلا آپ کوئی دکان کھولنا چاہتے ہیں کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہیں استحارہ کرنے یہ کام کریں یا نہ کریں بیٹی کی شادی یا بیٹی کی شادی نہیں کرنی ہے آپ استحارہ کرنے کی عشتہ ٹھیک ہے یا عشتہ ٹھیک نہیں ہے تو جن چینوں کے اندر آپ کو کرنے اور نہ کرنے کا دونوں اختیار ہے وہ جن کے اندر استخارہ ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا ہے انسان دور کا نوات کھننے کے بعد استخارہ کی دعا پر ہے اور استخارہ کی دعا کیا ہے اللہم انی استخیرک بعلمکا و استقدرکا بقدرتی و اسالکا من فضلکا العظیم فإن لکا تقدر ولا اقدر وتعلم ولا عالم وانت علام الغیور اللہم ان کنتا تعلمو ان هذا الامر خیر لي في دینی ومعاشی وعاقبت امری وعاجله وآجلی فاقدره لي ویسهر لي ثم بارجل فيه وان کنتا تعلمو ان هذا الامر شر لي في دینی ومعاشی وعاقبت امری وآجل ہی وآجل ہی فصرف عنی وصرفنی عنہ وقدر لی الخیر حیث کان ثم رضنی